ہسٹورک اینیڈوٹ بتایا کہ لاہور ریزیلوشن کا پہلا حصہ بائی دوئے بہت کم پاکستانیز بھی جانتے ہیں کہ وہ اس میں پیلسٹائن پر ایک رجیہ نہیں ہے پاکستان ابھی بنا نہیں ہے مگر بر سغیر کے مسلمانوں کو فلسطینی کاؤس سے اتنی کلوز اٹیچمنٹ ہے یہ ایک بڑی ہسٹورک فیکٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کنسسٹنٹلی کنسسٹنٹلی ساری حکومتیں پاکستان کی انہوں نے فلسطینی کاؤس کو سپورٹ کیا ہے باوجودے کہ اتنی ریسپونس ادھر سے نہیں آئی ہے ہمارے کاؤس فاطمی صاحب تھوڑی اس بھی بات اگر میں کہوں بہت اچھا کہا آپ نے اور کاش کے ایسا واقعی ہوتا لیکن ہماری حکومتوں نے ہمیشہ فلسطین کو سپورٹ نہیں کیا ہے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جنرل زیاک کی کالی پٹی کس وجہ سے دی گئی تھی کنگ حسین اور جارڈن نے دیا میں تو سفیر تھا جارڈن میں ہم حکومت پاکستان کی پولیسیز کو بات کر رہے ہیں جنہ صاحب کا ان فیکٹ جنہ صاحب کا سٹیٹمنٹ شو کرتا ہے آپ کو ویجن اور فور سائٹ کہ ارتالیس میں بیٹھ کر کے وہ امریکن پریزننٹ کو پہر رہے ہیں اور اپنا ملک کے عمر کیا تھی عمر کیا تھی اور ملک اتنا انسیکیور تھا لیکن جو پاکستان کا صدر بنا اس کو یہ عزاز دیا گیا فلسطینیوں کو مارنے کے لئے یہ افسوس کی بات ہے وہ اب انٹر ایرب ایشو وہ ایک ایبریشن ہے کاشف مطلب ایک متواتر طور پر تو ایک سپورٹ لوگوں کی طرف سے جاتی رہی فلسطینیوں کے لئے اور حکومت کی طرف سے یہ جو کہہ رہے ہیں پرویس بات تو درست ہے فیکچول لیکن that was an aberration of an individual it is not a state policy ہمیں کسی کو اس بات سے اختلاف نہیں کہ ہمیں فلسطین کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں یہ تو پورے ناشنل لیول کے اوپر شاہدی ہے کہ اس میں کوئی division بہت کم ایشوز ہیں جس میں پاکستان میں تقسیم نہیں ہے لیکن پرویس کا خیال یہ کیوں اٹھائیں اس طرح کا ایشو یہ اہم اتنا نہیں ہے میڈیا اس طرح کے ایشو پر فوکس کرنے کی وجہ کل ایک شپ کے ساتھ اسرائیل کر سکتا ہے دوسرے دن جہازے یہاں بھیج دے گا تو آپ کہیں گے ضرورت کیا اٹھانے کی اگر آپ کو یاد ہو 27 ماہ کو پورے پاکستان میں ساری رات کا جو ہے ایک ایسا ڈراما انیکٹ ہوا تھا جس میں حکومت پاکستان ہلی ہوئی تھی اور ساری رات ہم نے سارے ائرکرافٹ کو ہوا میں کیا سارے دنیا کے ورلڈ لیڈرز کو کانٹیٹ کیا گیا کیونکہ credible information تھی بعد میں پتہ چلا کہ نہیں تھی اس وقت credible information تھی کہ شاید یہ possibilities تھی کہ اسرائیل انڈین بیجز کو استعمال ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت میسیز تحمینا 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 ان سے بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں ان سے کہ حکومت نے کس طریقے سے رسپانڈ کیا اسلام علیکم تحمینا سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو یہ بتائیں کہ جب crisis شروع ہوئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا حکومت کی طرف سے دوپہر کے بعد جو reaction آیا وہ ذرا بتائیے بس یہ صبح تو جب ہم پر ایامہ ٹوٹی تھی ظاہر ہے اس وقت تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا لیکن آپ سب کا شکریہ آپ نے ہمارا اور جو ہے وہ آپ سب لوگوں نے اس وقت تک حکومت کا کوئی اس طرح سے reaction سامنے نہیں آیا تھا بلکہ ان کی طرف سے کافی زیادہ خاموشی تھی لیکن ایمہ سے کہ آپ لوگوں کی ایفرٹ کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ توجہ دینے پر مجھے ہوئے نہیں تو جب گورمنٹ متحرک ہوئی تو پھر کیا کیا سٹیپس لیے گئے آپ کو contact کیا کسی میں جی بلکل بلکل سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں ظاہر ہے کہ تعلق کی safety کے بارے میں ہی اتنے زیادہ doubt سے کہ ہمیں کہیں سے یہ information مل جائے کہ وہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں سلامت ہیں اس لیے میں پھر جو ہے وہ حکومت نے ہمارے ساتھ رحمان ملک نے جو شام احمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے اور ان سب لوگوں نے پرسنلی جو ہے وہ بہت زیادہ interest لیا اور پھر ہمیں جو آہستہ آہستہ ساری جو معلومات معلومات ہمیں یہ مل گئیں کہ وہ خیریت سے ہیں اس کے بعد ان کے کہاں پر ہیں اور مطلب یہ سارا سلسلہ پھر ظاہر ہے کہ government نے آپ کو information دیا اور what is the latest تعلق واپس کا بار ہے جی تعلق انشاءاللہ انشاءاللہ کل واپس آ رہے ہیں اور چاڑھے آٹھ بجے ان کی جو flight ہے وہ ادھر اسلامباد میں آئے گی دبائی پہلے آئیں گے جارڈن سے اور دبائی سے پھر اسلامباد بہت شکریہ تیمینہ مبارک ہو پھر سے پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی ناظرین اسی پوائنٹ پر ہمیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدم میں آزر ہوتے ہیں